تاریخ انسانیت میں پھر اس کے بعد تاریخ اسلام میں کارہائے نمائع صرف ان لوگوں نے سر انجام دیئے ہیں جن لوگوں نے کسی منزل کا تعین کیا پھر دھوپ بھی آتی رہی رستے میں تکلیفیں بھی آتی رہی پھر بہت سارے معاملات میں گھٹن بھی محسوس ہوئی لیکن انہوں نے تیہ کیا تو پھر یہ درودردنی دیکھا جد و جہے سے اپنا سفر جاری رکھا ان لوگوں پورے طور پر کسی رنگ میں وہ رنگ گئے پورے طور پر اس کا انہوں نے ذائقہ محسوس کیا اس کی انہیں لذت آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں میں سے تھے جو زمانے کی نبض دیکھ کر یا زمانے کے حالیات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ کسی جگہ رش دیکھتے ہیں یا حالات دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے قبیلے کے سردار تھے تجارت کرتے تھے اور وسیع آپ کا حلقہ احباب تھا اور حلقہ احباب میں امیر لوگ تھے جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے آپ کے دوستوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی آپ کا قریبی دوستانہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں آپ کے قریبی دوستے حضرت سعید بن زید یہ آپ کے قریب کے لوگ تھے حضرت علہ بن عبداللہ حضرت صدیق اکبر معاشرے کے اندر ایک نہائیت سنجیدہ سمجھدار معاملہ فہم اور مدبر شمار کیے جاتے تھے ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا آدمی حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اعلان نبوت حضرت فرماتے ہی لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا فوری طور پر لوگ رائے کیا دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا تھا ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ضمیر کی آنکھیں کھول جاتی ہیں شعور کی نہیں کھولتے سلا دیتے ہیں کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں حالانکہ ضمیر جاگ جاتا ہے آنکھیں نہیں کھولتے حضرت صدیق اکبر کو جب پتا چل گیا محبوب سچے ہیں تو پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان عشق محبت غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا جب ان کی آنکھیں دیل کی کھول گئیں تو ضمیر کی بھی کھول لیے اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ فوراں کلمہ پڑھ کے مزلمان ہو گئے زندگی میں شعوری فیصلے کریں اور جلدی کریں حضرت صدیق اکبر کے زندگی کا پہلا سبق ہے ساری زندگی ڈبل مائنڈڈ رہنا میں ٹھیک چل رہاں کہ نہیں چل رہا مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے یہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک بھئی آپ چلتے رہیں جو گھر سے نکلتا ہے منزل تک پہن جایا کرتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں فیصلہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے اور فوراں فیصلوں پہ عمل درامت کرنے والی شخصیت کا نام ہے